دوستو امریکہ دنیا کا ایک ایسا ابلیس صفت ملک ہے جس نے ہمیشہ اپنی سپر پاور ہونے کا غلط استعمال کیا جبکہ دوسری طرف چین دنیا کا ایک ایسا بڑا ملک ہے جس نے پوری دنیا میں اپنا کاروبار پھیلا کر خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاو کی پالیسی پر عمل کیا امریکہ نے دنیا میں جنگو جدل اور دوسروں کے وسائل پر گبزہ کر کے خود کو طاقتور بنایا جبکہ چین دنیا بھر کی معیشت پر اپنا پیسہ لگا اور روزگار بانٹ کر سپر پاور بننا چاہتا ہے آج ہم آپ کو امریکہ کی ناکام ہوتی اور چین کی کامیاب ہوتی چند پالیسیوں کے بارے میں بتائیں گے جس کے بعد آپ کو یہ جاننے میں آسانی ہوگی کہ آنے والے وقت میں چین یا امریکہ میں سے کون سپر پاور ہوگا مگر اس سے پہلے ہمارے وہ تمام معزز ناظرین جنہوں نے اب تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ضرور کر لیں اور بیل آئیکن پریس کرنا ہر قسمت بھوڑیے گا تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بر وقت موصول ہوتی رہیں ناظرین اگر امریکہ پر ایک نظر ڈالی جائے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس شیطان سیفت ملک نے دوسرے ممالک میں اپنی فوجی طاقت کا استعمال 1980 میں شروع کیا اور آج تک کوئی ایک سال بھی ایسا نہیں گزرا کہ جس میں امریکی فوج کسی نہ کسی غیر ملک میں مصروف جنگ نہ ہو یا وہاں امریکی مفادات کے تحفظ کے لیے دراندازیاں نہ کی جا رہی ہوں اور اس وقت بھی امریکی افواج دنیا کے بہت سے برے آزموں میں موجود ہیں 1890 میں امریکی افواج کا ارجنٹائن میں حکومت کے حق میں شروع ہونے والا 125 سالہ سفر اب تک جاری و ساری ہے اس سوا صدی پر محید بیرون ممالک میں مداخلت کے دوران پاناما، کولمبیا، فلپائن، اسپین، کیوبا، میکسیکو، جرمنی، یوگو، سلاویا، ایران، لبنان، ویتنام، انڈونیشیا، کموڈیا، امان، انگولا، لیبیا، کوئیت، سومالیا، بوسنیا، کروشیا، کانگو، سوڈان، اغوانستان، پاکستان حتیٰ کے دنیا میں کون سا ایسا ملک ہے جس میں امریکہ نے مداخلت نہیں کی بلکہ اس عرصے میں کئی ملک ایسے ہیں جہاں امریکہ نے ایک سے زیادہ مرتبہ اپنی افواج اور پالیسیاں نافذ کی امریکہ نام نہا دہشت گردی کے خلاف جنگ کا ڈھونگ رچا کر کر رئیئرز پر امن قائم کرنے کی بات کرتا ہے یہ امریکی امن دراصل اکمام عالم کے وسائل چھین کر انہیں جبرن خاموش کرنے کا ایک طریقہ ہے امریکی امن عالمی غلبہ نیو ورلڈ آرڈر اور گلوبلائیزیشن جیسی تمام پالیسیاں صرف اور صرف ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج مقافات عمل میں امریکہ شدید اندرونی اور خارجی مسائل سے دوچار ہے امریکی معاشرے میں امیر اور غریب کی بڑھتی ہوئی تفریق غربہ کی خستہ حالی جنہیں بنیادی طبعی سہولتیں بھی مجسر نہیں امریکی کارپوریشنوں کی لوٹ مار اور بے لغام منافع خوری کے ظالمانہ اور مجرمانہ طرز عمل انسانیت کشی کے کلچر کو جنم دیا اس غیر منصفانہ صورتحال نے امریکی معاشرے میں دڑاڑے ڈال دی ہیں جن باتوں پر امریکہ پوری دنیا پر تنکیر کیا کرتا تھا آج اسی کے ملک میں وہی سب کچھ ہو رہا ہے یہ سب واقعات امریکی معاشرے کی زبوں حالی کی نشاندے ہی کرتے ہیں قوموں کے عروج و زوال کی داستانوں میں قانون قدرت کے عبرت آموز سبق ہیں ابھی کل کی بات ہے کہ سویت یونین جیسی سپر پاور کو اغوانستان جیسی پسماندہ قوم نے شکست سے دوچار کر دیا تھا اور آج امریکہ بھی اغوانستان سے شکست کھا کر نکل رہا ہے دوسری طرف وہان سے وبا پھیلنے کے بعد امریکہ سمیت کئی ممالک کی طرف سے عالمی ادارہ صحت پر چین سے ساز باز اور دنیا کو کرونا کے خلاف خطرے سے بروقت آگاہ کرنے میں ناکامی کا ذمہ دا ٹھہر آیا گیا وہان میں وائرس کے کیسز رپورٹ ہونے کے بعد امریکی سیکٹری خارجہ نے کہا تھا کہ یہ وائرس چینی لیبارٹریوں میں تیار کیا گیا حالانکہ عالمی ادارہ صحت اور امریکی حکومت کے عالی ماہر امراض کا کہنا ہے کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے جس سے یہ بات ثابت ہو یہ امریکی پروپیگنڈا تھا دوسری طرف چینی صدر نے اس وائرس سے لڑنے کے لیے اگلے دو سالوں میں کئی عرب ڈالر مختص کیے ہیں مستقبل کی سپر پاور کا یہ ایک مصبت طرز عمل ہے اس میں کولی دورائی نہیں کہ اب امریکہ کی بالا دستی کا بھوت ختم ہونے کو ہے اور اس کی جگہ جلد ہی چائنہ لے لے گا اور دنیا میں ایک امن پسند سوچ بھرے گی وسائل کی لوٹ مار کی جگہ یکسا ترقی کے مواقع مجسر آئیں گے صرف طاقتوروں کے مفادات کا تحفظ نہیں کیا جائے گا بلکہ ہر ملک کے لیے ایک جیسی صورتحال ہوگی معاشی استحصال کا خاتمہ ہوگا لوگوں کو روزگار ملے گا اور دنیا کے بہت سے ممالک کاروبار کے باعث ایک دوسرے کی مجبوری بن جائیں گے کسی ایک ملک کے بھی حالات خراب ہونے کا مطلب دیگر کئی ملکوں کی معیشت کو نقصان پہنچنا ہوگا اور مجبوراً تمام بڑے ممالک چھوٹے ملکوں پر قبضہ کرنے سے باز رہیں گے چین جیسے جیسے اپنی تجارت دوسرے ممالک تک پھیلا رہا ہے ویسے ویسے ہی امریکہ کا خوف دنیا سے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے کیونکہ اب دنیا بھر کے ممالک میں ترقی کی دور لگ چکی ہے اور کوئی بھی ملک امریکہ کے کہنے پر جنگ جیسی صورت پیدا کر کے خود کو دنیا سے پیچھے رہ جانے کا رزق نہیں لے گا جس کا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ اب امریکہ کا وقت ختم اور چین کا شروع ہو چکا ہے